موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حسب معمول مہر بخاری ادم موجود اور محمد اسامہ غازی میز باند ہر سانس لینے والی مخلوق کا مقدر موت ہے یہ اللہ کا حکم ہے سو برحق موت پر افسوس بجا مگر اس سے فرار ممکن نہیں گیارہ ستمبر بانی پاکستان کی موت کا دن لیکن افسوس یہ کہ صرف قائد اعظم ہی سپردے خاک نہیں ہوئے ان کے افکار بھی گئے اور پاکستان سے متعلق ان کے خواب بھی ملک کے حصول کی طویل جد جہد کے بعد ایک سال وقت ہی کتنا ہوتا ہے ریاست پاکستان کے خد و خال جو ان کے تصور میں تھے ان کو حقیقت کا رنگ نہیں ملنا تھا سو نہیں ملا ان کے کچھ ارشادات ترکے میں بچے ہیں جن کو ہر کوئی اپنی تشریح کا رنگ چڑھاتا ہے مذہب بزار کہتے ہیں کہ ان کی گیارہ اگست کی تقریر ہی اصل سرمایہ ہے باقی زندگی بھر جن خیالات اور نظریات کا وہ پرچار کرتے رہے انہیں تاریخ کی کتابوں سے دھو دینا ان کی منشاہ اور دین کی طرف جھکاؤ رکھنے والے ہر نقشے کوہن کو مٹا دینے فرمائے گویا اعتدال کا فقدان ہے قائد کے افکار کی تشریح کے محلے بھی کیا کیا ہوئے کبھی پاکستان کو بائیں بازو کی تحریک کی طرف گسیٹ کر لے جانے کی کہ جتن تو کبھی اسے سرمایہ دارانہ نظام کے حامیوں کی حاشیہ برداری میں دھکیل دینا اس کھیل میں آزاد قوم کے آزاد وطن کا خواب چکنا چھوٹ کبھی اس جنگ میں حصے داری تو کبھی اس جنگ میں شراکت داری آزادی کا یہ عالم ہے کہ صرف ایک ٹیلی فون کال پر مل کر جرنیلی صدر اپنے پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکا اور گیارہ ستمبر کے ورلڈ پریٹ سینٹر سے اٹھنے والی آگ کو اپنے گھر میں دہلی اسپار کروا بیٹھا کہتے ہیں کہ نائن الیمبر نے دنیا بدل کر رکھ دی ہے پتہ نہیں دنیا بدلی ہے یا نہیں پاکستان ضرور بدل گیا ہے ہر طرف ناکوں اور ان ناکوں میں دھماکوں کا راج ہے کسی کے لیے ہم کافر اور کوئی ہماری نظروں میں خارج مساق مدینہ کو روڈ مالل سمجھنے والے اقلیتوں کو کیا تحفظ دیتے ہیں خود فرقوں میں ایسے بٹے ہیں کہ ایک دوسرے کی لاشیں گرائے بغیر چین نہیں آتا ریاست کا انتظامی ڈھانچا ایسا کہ زلزلہ آ جائے تو لاش نکالنے کے لیے آلات نہیں ملبہ اٹھانے کی حلیت نہیں شہری نظام اس قدر بوسیدہ کے ملک کے دو بڑے شہروں کی بے ہنگام آبادیوں میں منمرضی کے اصول پر بنی فیکٹریوں میں آگ لگی لہور میں پچیس مزدور جل کر کوئلہ ہو گئے کراچی میں چودہ متاثر ہوئے مگر مجال ہے کوئی پوچھے کہ آگ بجانے والے آلات تھے بھی یا نہیں کوئی ہنگامی اخراج کا راستہ تھا یا وہ بھی آگ میں جل گیا حالات یہ ہیں کہ سیلاب آ جائے تو بند لرستے ہیں اور پھر ٹوٹتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں موسمی تبدیلی پر نظر رکھنے والے ادارے ہیں مگر اتنے بیکار کہ نہ تو شاید خبر بپا ہو جائے وارش کب ہوگی بتاتے نہیں اگر بتا دیں تو اس دن ہوتی نہیں اور اگر ہو جائے تو بچنے کا انتظام کوئی نہیں آپ آج سے نمٹنا آسان کام نہیں ہوتا مگر ان سے بچنا تطویر سے ممکن ہے مگر سرکاری اداروں کی نوکریاں یہاں صرف موج مستی کرنے کے لیے ہیں بارشوں کی وجہ سے سندھ جنوبی پنجاب خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے کئی ازلا تباک ان حالات سے دوچار ہیں ایک سو سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں اور ہزاروں گھروں سے باہر پناہ لینے پر مجبور سوال صرف اتنا ہے کہ یہ پاکستان ہے ایک بریک کے بعد ملتے ہیں یہ کیسا پاکستان ہے جہاں فیکٹریوں میں کام کرنے والے فیکٹریوں میں ہی جل کر راک ہو جاتے ہیں اور غریب لوگ سیلاب میں بہ جاتے ہیں اسی سوال کا جواب لینے کے لیے میرے ساتھ ہیں زائم قادری مسلم نونسن کا تعلق ہے سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں اور اسلام آبت سٹوڈیو سے مجھے جوائن کر رہے ہیں تسنیم قریشی صاحب وزیر مملکت برائے پانی اور بجلی ہے پاکستان پیپلز پارٹیسن کا تعلق ہے اور میرے ساتھ ہیں برگیڈیر ساجد نائم ڈائریکٹر آپریشن ونگ ہیں ان سے اس حوالے سے بات کریں گے زائم قادری صاحب پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں آج پچیس لوگ جہاں باق ہو گئے لارمک فیکٹری میں کئی دفعہ سے واقعات ہو چکے ہیں کوئی سروے کر آیا گیا کتنی فیکٹرییاں ہیں جہاں آلات نہیں ہیں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ہمیشہ ایسے واقعات ہوتے ہیں فروری میں ہم نے دیکھا ایک فیکٹری گری چھبیس لوگ جہاں باق ہو گئے اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا آجی بلکل اسامہ آپ درست فرما رہے ہیں یہ بڑا اندوناک واقعہ ہے اور بہت سی جانے گئیں اور جن بچوں کی جانے گئیں وہ تمام کم عمر مزدور تھے یہ یقین ان ایک سیریس ایشو ہے اور اس کو سیریسلی ہی لیا جائے گا سروے اس وقت کروایا گیا تھا اس میں سیریس نیگلیجنس سامنے آئے گی چیفنس صاحب نے 24 آز میں ایک انکوائری آرڈ کی ہے ان چوبیس گھنٹوں کے اندر جو بھی اس معاملے میں ملوث پایا گیا یا جس کی بھی نیگلیجنس سامنے آئی اس کو قرار واقعی سزا دی جائے گی لیکن لیکن اس میں there is something much more to it میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں صرف حکومتوں کی یقیناً ایک 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 ایسے سسٹم ہے کہ وہاں پہ فلاڈ بھی ہے فراڈ بھی ہے لوگ مسٹ بھی کر جاتے ہیں چیزوں کو ملی بھگت بھی ہو جاتی ہے اس میں کچھ تھوڑا سا سوشل اپلفٹ کی بات بھی ہے لوگوں کو سوشلی مورلی اتنا وائبرنٹ ہونا چاہیے کہ وہ کم از کم ان علاقوں میں کام کرنے والاں کیونکہ میں بات نہیں کر رہا اگر ہو رہا ہے تو اس پہ ریاکٹ بھی کرنا چاہیے حکومتوں کا یقین انہیں ایک بڑا مشکل کام ہے کیونکہ جو سسٹم بن گیا ہویا آج وہ اس طرح کا بن گیا ہویا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاروبار چھوٹے چھوٹے فینانچل معاملات کو بڑا چڑھا کر اس کو اتنا بڑا کر لیا جاتا ہے کوئی بورٹ نہیں ہوتا کسی کو پتہ نہیں لگتا ٹیکس اوویزنز کے کام ہو رہے ہیں سو دیوٹی آف دی گورنمنٹ بلکل یہی تمہیں آسکر ہے آپ لوگوں کا کہہ رہے ہیں لیکن ڈیوٹی تو سروے ہوا سروے اس وقت ہوا اور اس کے بعد بھی ایسے واپسیات ہو گئے اور یہ نکلایا تو اس کو اب یہ دیکھنا ہے کہ کس کی نیگلیجنس ہے یہ ٹی ای می کی نیگلیجنس ہے کسی اور کی نیگلیجنس ہے انوارمنٹ والوں کی نیگلیجنس ہے ٹوئنٹی فور آرز آپ ہمیں دیجئے انشاءاللہ تعالی ہیڈز ویل رول بٹ یٹ اگین صرف ہیڈز رول کر رہے سے تو سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا اس کے لیے بہت زیادہ لوگوں کی ہمیں مدد کی ضرورت ہے کہ ان علاقوں میں جہاں یہ کاروبار ہو رہے ہیں ان جگہوں پہ یہ جہاں دینجرس کام ہو رہے ہیں اس کی پلیز نشاندہی کی جانے چاہیے تاکہ گارمنٹ اس پہ مطلب ٹائملی ریاکٹ کر سکے آپ دیکھیں ریاکشن ریاکشن یہ تھا کہ تمام تر ایلیکٹڈ نمائندگان سائٹ پر موجود ہے ویدن ٹوئنٹی منٹس آف دس فائر لیکن وہ جانے تو نہیں بچا سکتے تھے وہاں جا کر اور پھر ہسپٹل میں ہم نے امیجنسی ڈیکلیئر کی ہیلتھ منسٹر وز دیر پورا نظام وہاں پہ موجود تھا اور اس کے بعد جو بھی ہم کر سکے لیکن یہ اب پری ایمٹیو ایریٹیوڈ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس سے بچنا کس طرح ہے اسی پر ہم بات کرنا جانے کہ ایک دفعہ جب ہو جاتا ہے ایک ساوے دوبارہ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی but these 24 hours are very important ان 24 خیٹوں میں سی ایم کو جب یہ انکوائری جائے گی آپ دیکھیں گے کہ وہ انکوائری جو ہے وہ چیف منسٹر انسپیکشن کمیشن جو ہے ہماری سی ایم آئی ٹی اس کے ذمہ ہے اور وہ 24 hours میں اتنی کمپٹنٹ انکوائری دے گی دیکھیں اسامہ ہم نے ہمارا ریاکشن ٹائم بہت کم تھا اس میں لیکن جو ریاکشن ٹائم تھا اس میں ون ون ٹو 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 وہ تو ون ون ٹو ٹو پر آ جاتی لوگوں کو جو جو چلے گئے دنیا سے آپ اسپتال پہنچا رہے ہیں بات کے ان کی جانیز بچائی جا سکتی نہیں سوال یہ ہے میں ڈسگری نہیں کر سکتا اسے لیکن بات یہ ہے کہ ریاکشن اب دیکھیں نا ڈینگی آیا پشلے سال آپ نے دیکھا کہ آج کے تاریخ میں ہمارے پاس فگرز موجود ہیں پندرہ ہزار کے قریب مریض تھے آج ان کی تعداد پورے پنجابے اٹھتیس ہے ہم نے ڈیلیورنس کی اور لوگ بچ رہے ہیں اور اس فقت بھی جس طرح ہسپتالوں میں ہم نے ایمجنسی ڈیکلیئر کی اور سی ایم ساری ساری رات جا کر پھرتے رہے تمام نمائند کے تو ریاکشنز یہ ہے نا they do matter آپ نے رسپانڈ کس طرح کیا ہے to a calamity calamity is by control governments کا to an extent ہوتا ہے کہ وہ preempt کر لیں چیزوں کو بارشیں ہیں سلاب ہیں لوگوں کو evacuate کر لیں fine but اس پہ اگر وہ ہو جائے اور uncontrollable ہو due to your financial constraints تو گورنمنٹ کا response بہت مہتر کرتا ہے اچھا سنیم قریشنی صاحب یہ بتائیں کراچی میں بھی کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا وہاں بھی فیکٹری میں آگ لگی ایسا لگتا ہے کہ ہم حکومتیں آپس میں تو لڑتی ہیں سیاست پر بحث تو بہت ہوتی ہے لیکن جب عوام کی بات آتی ہے رویہ ایک سا ہوتا ہے بد انتظامی بے حصی میں نظر آتی ہے کراچی میں بھی ایسے ہی حالات ہیں فیکٹریوں میں لوگ کام کر رہے ہیں اور وہی مر جاتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے جب پیپلز پارٹی ایک دزار میں آئی ہے تو اس نے کوشش کی ہے کہ مفامتی پالیسی کو لے کر ہمیں چلنا چاہیے اور اس کے حوالہ سے تاکہ ہم سب ملک اور قوم کے لیے کچھ نہ کچھ بہتری احلات مجھے سمجھ نہیں آسکیں مفامتی پالیسی میں تینوں پولٹیکل پارٹی سندھ میں ہیں کیا وہاں قتل و عارت بند ہو گئی بھائی بات سن لے کیا وہاں بھتہ خوری بند ہو گئی روز کے دو دو سو لوگ مر رہے ہیں مفامتی پالیسی کدھر گئی آپ نے سوال کچھ کیا ہے جی تسلیم صاحب جواب دیجئے گا نہیں آپ نے ٹائم پہ جواب دے دیئے تو بہتر ہے قادری صاحب آپ نے مفامتی پالیسی کا ذکر کیا ہے پروگرام میں تو میں نے یہ ارز کیا کہ مفامتی پالیسی کا کیا ہوا میری سن لے میری سن لے جناب ارز کر رہا ہوں یہ تو ذمہ داری آپ کی بھی اتنی ہے جتنی ہماری ہے اور اسی طرح ہر جماعت کی ذمہ داری اپنی ہے لیکن ہم نے کوشش یہ کیا ہے کہ ہم ملک کو ایک اچھے جو عوام کو یہ سہولیات ان کو محیہ کر سکیں لیکن بدقسمتی یہ ہے اگر میں خالی پنجاب کی بات نہیں کروں گا اس میں تمام صوبوں نے اپنی زیمہ داریاں جیسے ہونی چاہیے تھی ویسے ادا نہیں کی اور یہاں پر پھر کمپیریزن جب کریں گے صوبوں میں تو اس میں پنجاب کا ایک بہت بڑا شیر ہے اور عبادی کے لیاز سے بھی اور میں سمجھتا ہوں ایک جو ان کا گورنمنٹ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑی جو گورنمنٹ ہے صوبوں میں وہ پنجاب کی گورنمنٹ ہے کیا ذمہ داری نہیں ہے کیا ایسے ذمہ داری ہے جو باقی آپ نے نبائی ہو پجاب اکمہ دن نبائی دونوں طرف ہمیں تو آگ لگی نظر آلی میں نے سب کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ذمہ دار افسر ہیں جیسا کہ قادری صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے چوبیس گھنٹے لگا دی ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر جو انکویری لگا دی ہے تو میں سمجھتا ہوں جو ذمہ دار لوگ ہیں جب تک آپ ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیں گے تو اس وقت تک یہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی تو اس لیے آج میں بہت رنجیدہ بھی ہوں اس حوالہ سے اور زیادہ بحث مباحث میں اس لیے نہیں کہ بڑی بدقسمتی ہی ہماری کہ ہم اتنا ساٹھ سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے اور آج تک ہم اس سسٹم کو امپروو نہیں کر سکے اور اسی حوالہ سے اگر آپ اس دور کو لیں جتنا پولیٹیشن کا دورہ اس سے زیادہ ڈکٹیٹروں نے تین آمروں نے یہاں پر ملک کے اندر حکمرانی کی یہ آگ ڈکٹیٹروں نے بھی اس ملک کے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا لیکن افسوس یہ ہے قسلیم صاحب کے میری گزارش سن لیں میری گزارش سن لیں تو بات یہ ہے کہ چونکہ ہم عوامی نمائندے ہوتے ہیں ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے اس حوالہ سے کیوں ہم عوام میں سے آئے ہوئے ہیں تو اس لیے انگلیاں ہماری طرف جلدی اٹھتی ہیں اگر خدا نہ کہتا ہے ایسا کوئی ملک صاحب ڈکٹیٹر دور میں ہوا ہوتا تو شاید وہ یہاں پر کوئی کسی کی ہی مینا سنی جاتی ہے آج ہم لوگ بیٹھے ہیں عوامی نمائندے پنجاب کے اندر ہوں کسی صوبے کے اندر ہوں سینٹر کے اندر ہوں تو لوگوں کا موقف ہمارے اوپر ایک ہم سمجھتے ہیں کہ حق ہے کہ جہاں یہ کتائیاں ہیں ان کے ذمہ داروں کو ہمیں کٹیرے میں کھڑا کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو ہم کچھ ڈیلیور کریں اور ان کو نظر آئے کہ ہمارے ساتھ ہمارے جو لوگ ہیں نمائندے ہیں ہماری گورنمنٹ ہیں عوامی گورنمنٹ ہے وہ ہمارے اوپر سٹینڈ کر رہی چاہے وہ سینٹر کی ہو چاہے کسی صوبہ کی ہو ڈکٹیٹروں کو آپ بھی راستہ بھی آپ بھی دیتے ہیں نا یہ تو پھر بات نہ کریں ڈکٹیٹرز کس طرح جا کے باہر بیٹھتے ہیں وہ بہت علاقہ ہے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں تصمیم صاحب دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے کہ آگ بجانے کے لیے ہمیں پانی چاہیے عام آدمی کو ابھی جب سیلاب آیا ہے دوہزار دس میں ہم نے دیکھا دوہزار گیارہ میں ایسا لگتا ہے ہم نے کچھ نہیں سیکھا عام آدمی کو انڈیا میں کہیں نظر نہیں آتی پانچ ارب روپیہ بجٹ وزیراعظم سے ملتا ہے انڈیا میں ہے کہاں کیا کیا ہے انڈیا میں نے جی اس آبائی میں میرا خلائے وش اگر آپ نے ہمارا جو ایکٹ ہے وہ پڑھا ہو تو پھر آپ کو پتا ہو وہ میں نے دیکھا ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں اتنا زبردست کام کر رہے ہیں کہیں کوئی ڈیزاسٹر ہوئی نہیں سکتا اس سے پہلی آپ لوگ بتا دیں گے جہاں ہوا ہے وہاں تو کمال ہو گیا کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں آنے دیا پورا اتنا ایک لمبی داستان میں نے دیکھی ہے پوری ویب سائٹ پر جی ویب سائٹ پر دیکھی آپ نے دیکھیں انڈیا میں جو ہے ایک فیڈل ایجنسی ہے جس کا ایک محدود کام ہے اور وہ کام ہے کہ کوارڈینیشن کرنا صوبوں کے ساتھ اور جب بھی ریسورس موبیلیزیشن کی ضرورت ہے وہ اور ریسورس ڈیسیبیشن جو ہے جو ایکچول ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا سبجکٹ ہے وہ صوبوں کی ذمہ داری ہے اور ڈسٹک کی ذمہ داری ہے اور جو ڈسٹک ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثارٹیز ہیں اور پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثارٹی جو ہیں وہ ہر صوبے کے چیف اگزیکٹیو کے نیچے ہیں اور اس کے نیچے وہ کام کرتی ہیں ان کا ہمارے ساتھ ڈائریکٹ وہ نہیں ہمارا وہ سبسیڈری یا ہمارا ایک عام نہیں ہے بلکہ صوبائی کام ہے اور وہ کام انہوں نے شروع کرنا اور میرا خالہ ہے کہ اگر آپ دوہزار دس کو دیکھیں دوہزار گیارہ کو دیکھیں اور ابھی کو دیکھیں تو رییکشن میں آپ کو ایک ایک چیز ایک خاص جو ہے وہ چیز ندر آئے گی تو وہ ایک واضح فرق آپ کو ایک نظر آئے گا ضرور نظر آئے گا اس میں دیکھیں ہرڈ ڈسٹک جو ہے وہ اس کا ایک ایک کانٹیجنسی پلان ہے جس کے مطابق انہوں نے ایکٹ کرنا ہے اور ایک مخصوص جو ایک ایک سٹینٹ تھی وہ رکھی گئی تھی کہ اتنے لوگ اور افیکٹیڈ ہوں گے تو وہ ایک صوبہ جو ہے اس کی ذمہ داری ہوگی اور اگر صوبہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو فیڈل حکومت کی ضرورت ہے تو وہ انڈی ایم اے سے رجوع کرے گا اور جو ریسورس اس کو چاہیے وہ اس کے حوالے کیے جائیں گے ہر طرف زہیم قادری صاحب نے بھی رییکشن کی بات کی 24 گھنٹے کا وقت وہ بھی رییکشن میں آتا ہے تسنیم صاحب کو آس جائیں وہ بھی کہتے ہیں جی کٹہرے میں لائیں گے رییکشن پری ایمٹیو جو میئرز ہوتے ہیں پہلے سے آگاہ کرنا وارننگ دینا وہ کہاں ہیں کیا آپ نے وان کیا تھا پنجاب حکومت کو بلوچستان حکومت کو سندھ حکومت کو ورنہ اتنا نقصان نہ ہوتا اس پر میں آؤں گا یہ سوال اور اس کا جواب لیں گے اس بریک کے بعد کہیں مت جائیے بریک کے بعد پوش آمدید میرے ساتھ ہیں برگیڈیٹ ساجد نعیم ڈائریکٹر ہیں اپنوشل ونگ اینڈی ایم اے کے برگیڈیٹ صاحب آپ جس طرح فرما رہے تھے ایسا لگتا ہے کہ وارننگ آپ کا کام ہے اور تمام صوبوں کی حکومتوں کو آگاہ کر دینا اور جو صبحی سطح پر جو ڈیزاسٹر منجمنٹ باڈیز ہیں ان کا پھر کام ہے آپ نے وارن کیا تھا ان سب حکومتوں کو اتنا بتا دیجئے بس جی وہ جو فرسٹ ایڈوائزری تھی ویدر ایڈوائزری وہ اپرل میں جو ہے وہ ایشو کی گئی اس کے بعد جو ہے وہ تیرہ مارچ کو ایک پرائم نیسٹر نے پہلی اس کے اوپر میٹنگ کی جس میں تمام صوبے جو ہیں وہ انہوں نے آ کے اپنی منی تیاری جو ہے وہ بتائی کہ کیا کر اس کے بعد مختلف صوبوں کے ساتھ اور ڈیسٹر کے ساتھ جو کانسلٹیشنز ہیں اور جو فائنل ایک جو کانٹیجنسی پلان تھا وہ دو جولائی کو جو ابھی پریزنٹ پرائم نیسٹر ہیں ان کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا اس میں تمام چیف سیکٹریز اس تمام محکمیں جو فائنل لیول کے اور جو پرومنشل محکمیں ہیں انہوں نے آ کے اپنی منی تیاری اور ابھی جو ویکلی فورکاسٹ ہے وہ تو ہر ایک کو ہم بھی بھیج رہے ہیں اور پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ بھی بھیج رہا ہے اور یہ بارشیں جو ابھی ہو رہی ہیں حالیہ یہ بلکل اس فورکاسٹ کے این مطابق ہو رہی ہیں جس میں اور بڑا ایکوریٹ فورکاسٹ ہے جس کی اطلاع صوبوں کو بھی دی جاتی ہے اور ڈسٹرکٹوں بھی دی جاتی ہے اچھا ایکوریٹ فورکاسٹ زہیم قادی صاحب اگر آپ کو پہلے پتا تھا اتنی میٹنگز ہوتے نہیں بتاتے گئے آپ کو کہ یہ ہو سکتا ہے اس طرح تو پھر کیا کیا گیا ڈیرہ غازی خان ساؤتھ پنجاب میں لوگ ڈوپتے چلے گئے اب کھانا نہیں ہے پانی نہیں ہے اس لیے سر یہ ہے کہ میرے خیال میں میں سندھ کی بات نہیں کروں گا کہ سندھ میں اس کی بات نہیں کرتا اگر ان کا کوئی ریپیزنٹیٹیو نہیں ہے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میٹرولوجی نے جب ہمیں وان کیا تو ڈیرہ غازی خان کی بڑی ایک سپیسفک سیچویشن ہے کہ وہ پہاڑوں کے بلکل جھرمت میں ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو یہ بتایا نہیں جا سکتا کہ ان پہاڑوں پر پڑھنے والے پانی یا کوانٹم کتنا ہوگا اور وہ کس طرح نہیں چاہے گا خطرہ تو تھا نا خطرہ تو موجود تھا بارش بلکل موجود تھی اس کا خطرہ تھا لیکن اس کا کیا کچھ نہیں جا سکتا لیکن وہ ایک بڑا سٹریٹیجک جس کو کہتے ہیں لوگوں کو بتایا تو جا سکتا ہے یہاں خطرہ ہے جن 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 ایسے جگہ چلے جائیں جو انچی ہوں نسبتا بلکل لوگوں کو باقاعدہ موف کیا اس وقت بھی جو سینئر ایڈوائزر ہیں صدار زلفقان لیخان صاحب کوسا ہوا تشریف فرمائے چار سیکٹریز اور تین دیگر وزراء وہاں پہ موجود ہیں اور ریلیف کا کام کر رہے ہیں اور ہم نے کل دس کرون روپے کی جو ریلیف گوڈز ہیں وہ سندھ میں بھیجی ہیں ٹو ٹو دی فیکٹریز آف رین وارٹر پرابلم کیا ہے دیکھیں آپ کے پاس ایک لیمٹیڈ ری سورسز اویلیبل ہیں اور ان کو بیفور ہینڈ اپلائے کر دینا آپ کے لیے فیزیبل ایک فیزیبل فیزیبل سڑکوں پر لگتا ہے آپ کہہ رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں میرے خیال میں میں اس کا یاد تو سمجھا نہیں پا رہا آپ کو کہ جو دیرہ غازی خان کی سیچویشن ہے اس پانی کو روکنا بہت مشکل ہے اٹس ناٹ پاسیبل وہ سٹیٹیجک ڈیپس اس کی اس طرح کی ہے کہ وہ جو نالوں سے اوپر سے پانی آتا ہے پانوں سے وہ سارے کا سارا اس جگہ پر جمع ہو جاتا ہے اس کو روکنے کا کوئی انتظام کیا نہیں جا سکتا ہم نے پروپوزل دی تھی نائنٹی سیون میں کہ یہاں چھوٹے ڈیمز بنائی جائیں وہ ہماری بدکسمتی سے حکومت ٹوٹ گئی اور وہ ہم نہ کر پائے اگر وہ چھوٹے ڈیمز بن گیا ہوتے ہیں شہر کے اردگرد تو یہ سیچویشن جو ہے یہ کاؤنٹڈ ڈان ہو سکتی تھی اور اس کا یہی ایک باہدحل ہے بات صرف یہ ہے کہ میں پھر ریسپانڈ کرنے کی بات کروں گا کہ ایشو کو ریسپانڈ کرنا جو ہے وہ حکومت کا فرموس کام ہے آپ دیکھ لیجئے کہ کیا وہاں پر حکومت نے اپنے آپ کو اپلائے کیا کیا وہاں تمام مشینری جو ہے موجود نہیں ہے کیا وہاں پروینچل سیکٹریز سیکٹری لوکل گورنمنٹ سیکٹری ہیلتھ اور دیگر دو عدد سیکٹریز وہاں پر موجود ہیں چودری عبدالغفور صاحب وہاں موجود ہیں دیگر وزرامہ موجود ہیں اور ہم انشاءاللہ پوری کش کر رہے ہیں ریلیف کی لیکن پری ایمٹ کر کے چیزوں کو چلنا آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ میں بھی ہو جاتا ہے آسٹریلیا میں بھی ہوا ہے ابھی چائنہ میں تمہارا سلاب آیا ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ چائنیز پری ایمٹ نہیں کر سکے جو ان کے پاس سسٹم ہے وہ دنیا کا سب سے بہتر سسٹم ہے ٹھیک ہے امریکہ میں بھی آیا لیکن ہم نے بہت پہلے بہت پہلے لوگوں وہ بام کر کے اللہ ادا کر دیا تھا دیکھیں کلیمٹیز کو we should take in stride کلیمٹیز کو آپ یہ کہہ کے کنفرنٹ نہیں کر سکتے کہ پری ایمٹ نہیں کیا گیا کلیمٹیز کو ریسپونڈ کرنے کی ذمہ داری حکومت کو طریقے سے ادا کرنی چاہیے چائنہ میں کیا ہوا آسٹریلیا میں کیا ہوا نیزولینڈ میں کیا ہوا آپ کے سامنے چائنہ میں ابھی جو بارشیں ہوئی ہیں ان کی اور بھی اچھے کام بہت سے ہیں ہمارے بھی اچھے بہت سے اچھے کام ان کی ہیں جس طرح ہم بہت ترقی کر چکے ہیں اچھے آپ کر لیں ہم اچھوں پر بیٹھ جائیں گے تسلیم قریش صاحب یہ فرمائے گا کہ پنجاب کی تو ہم بات کر رہے ہیں سندھ میں سو سے زیادہ ہلاکتیں ہو گئی ہیں بلوچستان میں بھی خیبر پختونخواہ میں بھی تینوں جگہ آپ کی حکومت ہے وہاں کیا کیا گیا ہے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر حکومت ہے کہاں دوزار دس اور دوزار گیارہ کے بعد ایسا لگتا تھا کچھ سیکھایا ہوگا کوئی بہتری آئے گی لیکن لوگوں کی زندگیوں میں کوئی بہتری نہیں آئی وہی مناظر میں نظر آتے ہیں دیکھیں جی اس سوالہ سے جو حکومت کا یا سینٹر گورنمنٹ کا کام ہے وہ تو آپ کے سامنے بلگیڈی صاحب نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اس میں جو انفارم کر دیا گیا اور تمام گیا لیکن بات یہ ہی ہے کہ جب پانی کا اتنا بڑا فلو ہو اور آپ کے پاس کوئی اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے تو جو ایک ویل ویر لوگوں کو کرنا بیفور ٹائم کرنا یہ ایک ذمہ داری ہے صوبوں کی اور صوبوں کو جب یہاں سے بتایا گیا ہے سینٹر گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہیے پیشنگوئیاں ہیں تو اس میں میں سمجھتا صوبوں کو چاہے کوئی بھی صوبہ ہو ان کو عوام کے اندر جا کر ان کو ان خطرات سے اگہ کر دینا چاہیے اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے وزیراعالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کہا ہے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی زیادہ بارش ہو جائے گی ان کو پھر کس طرح سے وان کیا گیا مجھے تو سمجھ نہیں آتی میں یہی عرض کروں گا کہ اگر آپ لوگوں کو انفارم بھی کرتے ہیں اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آخری ٹائم تک دیکھتے ہیں اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی صوبے نے لوگوں کو انٹی میڈ نہ کیا ہو اور بتایا ضرور ہوگا انہوں نے انفارم بھی کیا ہوگا کہ یہ حالات و واقعات ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو مدد نظر رکھیں یہ خدای کام ہے یہ کوئی انسانی کام نہیں ہے کہ بارشوں کو ہونا ان کو روکنا پھر آگے فلو کو روکنا یہ possible ہے ہی نہیں جیسا کہ قادی صاحب نے کہا ہے کہ چائنہ کے اندر بھی ایسا ہوا ہے دوسرے امریکہ کے اندر بھی آتا ہے جاپان کے اندر پانی سلاب آتا ہے تو بارشوں کی وجہ سے یہ پرابلن ہر جنہاں پہ ہے جو اتنے جسیم صاحب وہاں بند اور پچھتے اس طرح سے نہیں ٹھوکتے اس طرح کی حالات نہیں کہ لوگ بیاروں میں یہی کہہ رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں لوگوں کو بتایا گیا حالات ہوئے یہ اسکول ہوگا یہ ہسکتال اور جام کو ملا جائے گا سر ہمارا سوشل سسٹم اس طرح کیا کہ لوگ رسپونڈ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم رہیں گے یہی ہوگا تو یہ ساری تپاہی کے زمدار لوگ خود ہیں جو لوگ اس وقت دوبے ہوئے ہیں میرے موں میں الفاظ نہ ڈالیں میں اس کام کا ماسٹر ہوں میری صرف یہ عرض ہے کہ آپ کو جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ کلامیٹیز جو ہوتی ہیں ان کو کنفرنٹ کرنا چائنہ جیسی ورلڈ سوپر پاور کے بس میں نہیں ہے وہ نہیں کنفرنٹ کر سکے بارشوں کو ان کے ہاں پتہ کتنی علاقات ہوئی ہیں ہم بے بس آئی ہیں ہزاروں میں ہزاروں میں نہیں بے بس نہیں ہے کرنا حکومت کا کیا کردار ہے حکومت کا یہ کردار ہے کہ اگر کلامیٹی ہو آپ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں کس طرح آپ اپنی فینانشل ریسورسز کو رخ مورتے ہیں ان کی طرف اور کس طرح ریسیکیو ان ریہبلیٹیشن کرتے ہیں یہ ہے حکومت کا کام اس پہ آپ ڈسکشن کیجئے چائنہ چائنہ دنیا کا آپ کا مطلب ہے کہ ان کے بس میکانکس نہیں ہوں گی ان سلافوں کو روکنے کے لیے جو بیجنگ کا پینتیس چالیس فیصد حصہ لے گئے ہیں سات بارشیں پیچھلی دفعہ چلی لکھی لی اس دفعہ بیچے ہوا نہیں لیکن کوئی بند یا پشتے اس طرح مضبوط کیے گئے ہوں کوئی چیز طرح کا انتظام ہونے نا جایا ہو اگر بند اور پشتوں کی بات کر رہے ہیں نا آپ تو یہ دریاؤں میں تغیانی نہیں ہے یہ رین ووٹر ہے دریاؤں کی تغیانی کے لیے پشتے توڑنے پڑتے ہیں اور یقیناً توڑنے پڑتے ہیں لیفٹ فلانک سے کیونکہ پانی کا بھاؤ جب ہوتا ہے تو لیفٹ فلانک پہ پانی جو ہے وہ زیادہ جاتا ہے رائٹ کا پشتہ توڑنے گے تو نہیں جائے گا لیفٹ فلانک پہ توڑنے پڑتے ہیں اسے ایک ریکلچر نقصان ہوتا ہے اور اس کے لیے پری ایمٹ کر کے لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کرنا چاہیے ان کی ایویکویشن کے بعد آپ توڑیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا اچھا بریک کے بعد میں دوبارہ آوں گا ساجد نعیم صاحب کی طرف بریکٹی صاحب آپ سے میں جانا چاہوں گا جس طرح سے صوبائی حکومتوں نے اب تک رسپونس دکھایا ہے اور جو انتظامات کی ہیں آپ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں بریک کے بعد ملتے ہیں بریک کے بعد خوشحامدی برگیڈی اور ساجد نعیم صاحب ہیں میرے ساتھ ہن ڈی ایم ایکو رپیزنٹ کر رہے ہیں برگیڈی صاحب یہ بتائیں جو آپ نے وارننگ دی تھی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں میٹنگز میں بقاعدت طور پر بتایا جاتا تھا تو پھر ہم یہ حالات کیوں اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ وہیں کے وہیں تھے ان کو کسی جگہ لے جایا نہیں گیا پہلے ان کو آگاہ نہیں کیا گیا وزیراعلا صاحب خود فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی زیادہ بارشیں ہو جائیں گی ایسا کیوں ہے اور دوسرا یہ کہ پانچ ارب رپیہ جو آپ کا بجٹ ہے وزیراعظم کی طرف سے گرانٹ دی گئی اس کا کیا کرتی ہے ان ڈی ایم میں دیکھیں ہم ساماوے دو چیزیں میں تھوڑی سکی لیریفکیشن دیکھتا ہوں جو مونسون کا پیٹرن ہے اس کو پیڈکٹ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ایون جو ورلڈ کی جو اورگنیزیشنز ہیں آپ نے ابھی فرمایا کہ ایک ایک ہفتے کا بتا دیتے ہیں ہم تو بڑا پریسیشن کے ساتھ جی میں وہی لانگ ٹارم پیڈکشن جو ہے لانگ ٹارم پیڈکشن نہیں کر سکتے ابھی جو پریڈکشن کی گئی تھی جو ہمارے تعلقات ہیں پاکستان میٹ ڈیپارٹمنٹ کے ورلڈ میٹالوجیکل آگنیزیشنز کے ساتھ چائنہ کے ساتھ یورپین سیٹلائٹ کے ساتھ وہ لنک ہیں اس کے مطابق تین سے سات دن کی وہ پریڈکشن کرتے ہیں اور وہ پریڈکشن انہیں پہلے کی کہ پانچ پرسنٹ سے پندرہ پرسنٹ تک بارشے زیادہ ہوں گی زیادہ ہوں گی لیکن اس میں آپ کوانٹم جو ہے ایک جگہ پہ ایڈنٹیفائے کرنا ابھی لائک اگر آپ پانچ پرسنٹ سے پندرہ پرسنٹ کو دیکھیں تو ابھی آپ جیکمہ باد میں جو بارش ہوئی ہے وہ چھتیس گھنٹے میں تقریباً چار سو اکتالیس میلی میٹر بارش ہوگی جو کہ پہلے اس کی کوئی پریڈکشن نہیں تھی اسی طریقے سے جو قادری صاحب نے بات کی میرا خیال ہے میں آئیل سیکنڈ ہی کہ انفرشنٹلی ہمارے پاس سوائے لئی نالا کے ابھی جو فلیش فلڈنگ کا ارلی وارننگ سسٹم ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے اس کے لئے جیپنیز گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ کلیبریشن جاری ہے اس سال انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ویدر ریڈ آر لگا کے دیئے ہیں اور مرحلہ وار وہ ہمیں جو کوہستان کا جو پارڈی سلسلہ ہے اس کے اوپر فلیش فلڈنگ اس کے بعد کیستر نالا جو ہے وہ اور باقی تمام جو علاقے جو فلیش فلڈنگ کی زد میں آتے ہیں وہاں پہ وہ ہرلی وارننگ کا سسٹم لگا کے دیں گے جس سے کم از کم آپ کو کب تک ہوگا ہے اس اب کب تک ہوگا کیونکہ ایسے لگا ہے تین سالوں سے ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں اور کتنا عرصہ اس میں لگے گا اور مجھے بتائیں کہ جو کچھ اب تک ہم نے کیا ہے یہ بہترین جو ہم نے کیا اس سے بہتر نہیں کچھ ہو سکتا تھا دیکھیں ہر چیز ایک مرحلہ ہے جو ایک آپ نے اپنی جیب بھی دیکھنی کہ آپ کے پاس ہے کیا اور کتنا آپ خرچ کر سکتے ہیں اس کے حساب سے آپ جو ہے وہ اور اسی طریقے سے جو چیزیں ایک دفعہ جو ایک آپ ایک پرکیورمنٹ کرتے ہیں یا وہ چیز لگنی ہے وہ ایک اس کا اپنا ایک ٹائم فریم ہے جس کے تحت وہ لگ رہی اور چیزیں وہ امپروف ہو رہی ہیں اس کے بعد آپ نے بات کی اویرنیس کی کہ لوگوں کو بتایا نہیں ہے ابھی یقین کرے ایک مہینہ ہو گیا میرا خال ہے تمام ٹی وی چینلز کو ہم نے ریکویشٹ کی تھی کہ پبلک سرویس میسیجز جو ہیں وہ دیے جائیں اور انفارشنٹلی سوائے پی ٹی وی یا ریڈیو پاکستان کے آج تک کسی چینل نے وہ پبلک سرویس میسیجز جو ہیں وہ ریلیز نہیں کیے اس میں لوگوں کی اویرنیس کے پروگرام تھے کہ بجلی گتاروں کو مت حافت لگائیں جب دیواروں میں درانے پڑ جائیں تو دیواروں سے آپ نے کی بات کی یعنی مجھے لگ رہا کہ یہاں بھی میڈیا کسوروار ہو رہا ہے نہیں کسوروار سارے ہیں کسوروار ادارے ہیں کسوروار عوام ہیں کسوروار گورنمنٹ بریگر صاحب پلیز بیر می آئی ایت i'll i just want to add in something عرض یہ ہے سر کہ دیکھیں پری ایمٹیو جو اپروچ ہے اس کی کپیسٹی بیلڈنگ نہیں ہو سکی ساٹھ برس میں اور یہ وہ بات ہے جس طرح بریگر صاحب نے فرمایا کہ to be very precise کہ پانچ سے پندرہ فیصد کا آپ کے پاس بقاعدہ اس میں ایرر ہوتا ہے اگر انہوں نے پری ایمٹ کیا وہ ریڈاز ہوں گے بھی تو وہ پانچ سے پندرہ فیصد کا ایرر بتائیں گے اب اگر پانچ اور پندرہ فیصد کے ایرر کو اگر آپ دیکھیں اور وہ پانچ کی بجائے پندرہ فیصد ہو جائے تو پھر ابھیسلی اس کا کوانٹم اتنا بڑا ہو جائے گا بات صرف یہ دیکھیں پری ایمٹیو کی بات نہ کریں پری ایمٹیو کی بات جس طرح برگیڈی صاحب نے فرمایا کہ اناؤنس بھی کیا گیا لوگوں بتایا گیا وہ نہیں پہنچ سکا بائی ورڈ اف ماؤت اور بائی دی میڈیا خیر پیسے کرنے چاہیے تھے کائرائی صاحب کو ایتنا بڑا فنڈ ہے جو سیکرٹ تھا وہ کہتے ہیں ہی نہیں اس کو استعمال کر لیتے لیکن میں پھر واپس آؤں گا اس بات پہ کہ بات صرف کیا ہے کہ ہم نے ریسپونڈ کہاں کیا کس نے کتنا ریسپونڈ کیا اور کتنا آہ کوکلی ریسپونڈ کیا اور ریابلیٹیشن ریسکیو این ریابلیٹیشن جو ایشو ہے گورنمنٹ کا اس میں کتنی کسی کی امپلیکیشن ہے اس پہ آپ ہمارا گربان ضرور پکڑیے اچھا اس کو تھریش آؤٹ کیجئے اس پہ اپنی آپ لیجئے آہ انپورٹ سٹیٹسٹکس لیجئے کہ ہمارے پاس کیا تھا ہم نے کس طرح ریسپونڈ کر رہا تھا ہم کس طرح کہاں کہاں ریسپونڈ نہیں کر سکے اور پھر اس کے بعد صرف ریسپونڈ کر رہا ہے اس میں ہمیں فوج کی مدد بھی چاہیے ہوتی ہے ہماری عزت ہے ہمارے ملک کی فوج ہے اور اس فوج کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جب ہم ان کو پکارے تو وہ آئے ہیں بالکل وہ قوم کے محافظ ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں انہوں نے ہر اکلامیٹی میں ہر اس طرح کی جگہ پر نا صرف قوم کو بچایا بلکہ پوری پورے نظام کا سسٹم انہوں نے درست کر کے دیا ہے so they have the ability they are a very big organization having lot of financial advantages so میری صرف یہ بات ہے کہ آپ باقاعدہ confront ضرور کیجئے ہمیں لیکن کیجئے کن چیزوں پہ ایک rescue پہ اور دوسرا rehabilitation پہ کہ صرف ان کو اٹھا کے اس بارش کے پانی سے railway station پہ تو نہیں پھینک دیا کوئی ہے وہ حکومت کی ہے جو ان کو کھانا دے رہی ہے ان کو rehabilitate کر رہی ہے ان کو گھر بنا کے دے رہی ہے ان کا جو ان کی یہ جو ہے دنگر دور دنگر ان کا جو مر گیا ہے جو ان کا livestock مر گیا ہے اس کے لیے پیسے دے رہی ہے ان کی جو فصل تباہ ہو گئی ہے اس کے لیے کچھ کیا ہے that would be the attitude i think اور کیا یہ اچھا ہو کہ ہم جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے بیلڈنگ کی طرف جائیں شاید ہم اس نقصان کو بچا سکیں اور پہلی اگر پیسے لگا دیں مجھے بتائیں ہر سال یہی ہوتا رہا ہے تسلیم قریشی صاحب یا ہم کچھ سے سیکھیں گے اب کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کے ڈھائی فیصد حصے پر جنگلات ہیں جبکہ کم از کم پینتیس فیصد حصے پر ہونے چاہیے پھر ہم ان سلاب سے بچ سکتے ہیں کیا یہ اچھا ہو ہم اگر جنگلات کی طرف جائیں اور ان آفات سے ہم بچ سکیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہماری خود پیدا کرتا ہے دیکھیں جنگلات کے حوالہ سے جو بات آپ نے کہی ہے اس میں جب تک لوگوں کا تعاون نہ ہو تو آپ کے جنگلات قائم نہیں رہ سکتے اور آج بھی اگر آپ مری کا صرف لے لیں اور وہاں پر جیسا کہ ان لیگل کٹائی کی جاتی درختوں کی اور دوسرے چیز میں اگر ہمیں لوگوں کا امریکہ کا فوج کا تعاون چاہیے تو پھر میری بات سن لے نا میری عثامہ میری بات سن لے آپ بات یہ ہے کہ یہ صوبوں کا فنکشن ہے یہ سارا سینٹر گورنمنٹ کے کام نہیں ہے تو انوائرمنٹ جو ہے وہ اب جو ہے وہ صوبوں کے حوالے ہو گیا ہے اور صوبے اس کے اوپر کام کرہیں انوائرمنٹ کے حوالہ دیں جنگلات کا محکمہ بھی صوبوں کا ہے تو جب تک یہ کام خود نہیں کریں گے اور تمام باتیں اور آپ بھی میرے بھائی جو بات ہے آپ سینٹر گورنمنٹ کے اوپر پھینکیں گے تو اس طرح تو نظام نہیں چلتے نا ہم نے پاور فروت کیا صوبہ کو ہر صوبہ کو اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھانی چاہیے بجائے پولیٹیکل سکورنگ کر دیں کہ ہم یہ کر رہے ہم وہ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں تمام صوبہ جو ہیں اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھائیں اور آج میں سمجھتا ہوں صوبہ جو پاور رول ہیں پاور ان کو مکمل ڈیلیگیٹ کر دی گئی ہے اور سینٹر سے اس لیے یہ فیڈر گورنمنٹ نے جو پاور اس لیے دی ہیں جو ایک بہانہ آپ کے پاس ہوتا تھا یہ سینٹر گورنمنٹ فیڈر گورنمنٹ تو آپ بھی اٹھاروی ترمیم کے بعد بھی فیڈر گورنمنٹ نے سب کو کرنا اس لیے آپ کو ڈیوالو کی ہے تو اس لیے کچھ کرنا سیکھیں کچھ لوگوں کو بتائیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں بجائے اس کے میڈیا کو پر آ کر ہم ایک دوسری کو تنقیق کریں اپنی قصور کو ماننا چاہیے جو کوئی بھی میں سمجھتا ہوں پرفیکٹ نہیں ہیں جہاں ڈیفیشنسیز ہیں ہمیں ان ڈیفیشنسیز کو مکمل کرنا چاہیے جہاں کتائیں ہیں ان کو درست کرنا چاہیے اس سے میں سمجھتا ہوں آپ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو ملک اور ترقی کرے گا عوام کو سوہریات ملیں گی تو میں یہاں پر آپ نے کہا ہے کہ عوام کے اوپر ڈال دیتے ہیں دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ ہے کوئی ہماری ہو کوئی بھی ہو عوام کے تامن کے بغیر یہ سسٹم نہیں چالا کرتے اگر کوئی شخص جنگلات کے اندر درخت کاٹ رہا ہے تو یہ پجاب کا ہے اس کو اوپر ایف آئی آر دیں وہ کیوں کاٹ رہا ہے تو یہ چیزیں ضرور ہمیں کرنی چاہیے تھوڑی پالیسیز کو سخت کرنا پڑے گا بجائے ہم اپنے ووٹوں کی خاطر ہم کہتے ہیں جو کچھ لوٹ مار ہوتی ہے کرنے دیتی کوئی بات نہیں ہے لیکن اس سے میں سمجھتا ہوں یہ جو آج آہ اسامہ بھائی نے بات کی ہے تو اس سے میں سمجھتا ہوں ہم سب فیس کرتے ہیں اس کو پھر وویلہ ہوتا ہے پھر شو شعبہ ہوتا ہے تو یہ شو شعبہ کو کام کرنے کے لیے ہمیں اپنی حکمت عملی کو اور بہتر کرنا ہوتا ہے آخر میں میں لوٹ مار کا ذکر کیا ہے اپنا قریشی صاحب نے تو میں اس بات میں جانا نہیں چاہ رہا تھا انہوں نے کہا کہ یہاں پہ خودانہ غازتہ کوئی لوٹ مار ہو گئی ہے un ڈی پی کو دیکھ لیں transparency international کو دیکھ لیں اور جو ادارے مرکز اور تینوں صوبوں کے بارے میں categorically کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیجئے اور پوری دنیا جو کہہ رہی ہے وہ بھی دیکھ لیجئے ہمیں پوری دنیا کے محتبر ادارے un ڈی پی united national development program جو ہے اس نے کہا کہ ان کے تمام programوں میں بہت زیادہ transparency بھی ہے اور corruption کا نام نشان نہیں ہے اور ہمارے mega projects کو ہیل کیا گیا transparency international کی طرف سے اور جو در لوٹ مار ہو رہی ہے اگر اس کی list نکال لیں federal government کی تو اس کی ایک لمبی list ہے جو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس میں بات کروں لیکن تسیم قریشی نے بات کی دیکھیں problem کہاں ہیں سب سے بڑا problem جو ہے federal government کا اس وقت یہ ہے کہ incompetence کی جو روش ہے اس نے اس ملک میں federal level پر federal میکموں میں corruption کے رواج کو ترویج کیا ہے اس میں مزید بڑھوتی آئی ہے کیونکہ incompetence کا اتنا بڑا جبہ پہنا ہوا ہے federal government نے کہ وہ ان کو ادراک ہی نہیں ہے کہ چیزوں کو کس طرح ٹھیک کر رہا ہے اور کس طرح چیزوں کو اب circular debt کا مسئلہ تھا چھوٹا سا مسئلہ تھا ذرا سی competence ہوتی تو حال ہو جاتا energy crisis آیا صرف اور صرف incompetent attitude augmented by corrupt attitudes وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا زمین قادری صاحب تسنیم قریشی صاحب اور برگیڈیر ساجد نعیم صاحب تینوں کو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں دوزار دس کے بعد دوزار گیارہ اور اس کے بعد دوزار بارہ میں بھی ہم وہ حالات دیکھ رہے ہیں مگر کہے جاتا ہے کہ حکومتیں اپنی پوری کوشش کر رہی ہیں لیکن عوام اس سے کیسے مطمئن ہو کہ ان کو حالات میں کوئی بہتری نظر نہیں آتے امید کرتے ہیں کہ آئندہ سالوں میں کچھ ہمیں بہتری نظر رہے گی کچھ بہتر انتظامات نظر آئیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ